مانو میں کتنا دنیا ہے ہم کہتے ہیں سب دے دیں مجھے آپ یقین کریں آپ میری بات پر یقین کریں سیریا میں لازٹ یئر ایک مرد مومنی سے ملاقات تھی آپ دیکھیں ہماری فکر کار چلی گئی بانی مجلس کی بھی خواہش کہ سانی زہرہ کا ذکر ہوں سانی زہرہ اس مظلوم بی بی کا نام ہے کہ مدینے سے کربالہ تک اسلام حسین کا تھا کربالہ سے شام تک یہ زینب ہے حسین کا کارنامہ مدینے سے کربالہ تک ہے مقصد حسین منزلت حسین فرمان حسین سانی زہرہ نے دنیا سے پہنچایا اگر شہزادی نہیں ہوتی ہی تو مقصد حسین ختم ہو جائے دنیا کو پتا نہیں چاہتے شہزادی اس غریب بھی بھی کرنا ہے کہ جسے ام المسائب کہا گیا ام المسائب کیا ہے کہ جتنے مسائب شہزادی پہ پڑے یا زینب جانے یا زینب کا خدا جانے اور شہزادی نے ایک اور حد و صلیخہ دیا کہ آج جو مجلس ہیں یہ زینب کی خواہش ہے تمنا ہے آرزو ہے کہ اگر فرش کا انتظام بھی نہ ہو تو خاک پہ مجلس کلو ہم مجلس کلیں اور شہزادی کی دعائیں عجیب بچپنا ہیں دعا زینب کی کیا ہے اور دعا بھی کس سے خواہش بھی کس سے کر رہی ہے اس سے ہے کہ جو کائنات کا مشکل کشا ہے عجیب خواہش کی ہے جب بچپنے میں اللہ کا رسول وعدہ لے رہا تھا حسین سے مولا ایک کائنات بھی موجود ہے امام حسن بھی ہے شہزادی ایک کونین بھی بیٹھی گی حسین رسول کی آغوش ہے زینب اور کسون بھی ہے تیتی چار چار سال کا سن ہے اللہ کا رسول حسین سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا ایک وقت آئے گا کہ تیرا گھر لٹ جائے گا بچے زبا کر دیا جائے گا جوان بیٹے کے سینے سے بچھی نکانا پڑے گا بھائی کے بچوں کے لاشے پامال ہوں گے خاندان کے چھوٹا چھوٹا بچہ ختم جائے گا اس کے بعد کہا بھائی تمہارے جوان بھائی زبا دیا گا حسین ہر منزل پر ایک جملہ کہا کہ نانا میں موجود ہوں میں سبر کرتا دوں گا میں سبر کرتا دوں گا ایک منزل پر رسول نے کہا نانا بیٹا ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ جب تیرا گھر لٹ جائے گا تو اس وقت تم اکیلے ہوگے اور دھوکے اور پیاسے زبا کر دیا جاؤ گے تو حسین نے کہا نانا اسلام کے لیے مجھے حاضر ہے میں منظور ہے میں سبر کروں گا پھر رسول نے کہا حسین تیری شہادت کے بعد تیری بہنوں کے سنوں سے چادریں چھنیے بس یہ کہنا تھا حسین خاموش بیٹھ اب حسین کچھ نہیں بیٹھے ایک لمحہ حسین خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کوئی وعدہ نہیں کرتے خاموش ہے روایت کا جملہ ہے کہ چھوٹی سی پچھی آگے بڑی حسین کے شہ نے پہ ہاتھ رکھے کہا کہ ماجائے وعدہ کر لے زینب موجود ہے بھئیہ وعدہ کر لو زینب موجود ہے یہ کہہ کر زینب پڑھنی علی کی طرف ماں کے خدید نہیں گئی نانا سے کچھ نہیں کہا علی سے پڑھ کے کہا بابا آپ کائنات کے مشکل بشاہ ہیں آج زینب سے وعدہ کریں کہ جب زینب پھکا رہے آپ کو تو آپ نے یہ مدد تو ضرور آنا بابا مجھے بچانے ضرور آنا تو علی نے روتے ہوئے کہا بیٹی میں ضرور تیری مدد کو ہوں گا عزیزوں مدینہ میں زینب نے علی کو نہیں پھکا رہا مدینہ چھوٹا زینب نے نہیں پھکا رہا گربلا پہنچی علی کو آواز نہیں دی شہادتِ حسین ہو گئی علی کو نہیں پھکا رہا شامِ غریبہ خود مولا آئے اور آگر دہا بیٹی جھا تو آرام کر آج علی یہاں رہے گا ہے کوفے میں داخلہ ہوا یہ وہ کوفہ ہے کہ جب ایک زمانے میں مولا کی حکومت تھی اور جب علی سانی زہرہ کو اور دوسری ویڈیو کو لے کے جب مدینہ سے علی آئے تھے تو رات کا وقت تھا رات کے وقت مولا کوفے میں داخل ہوئے اور جو دروادہ تھا اس دروادے پہ اماریوں کو روک کر علی نے کہا تھا زینب یہ کوفے میں داخل ہونے کا دروادہ ہے بیٹی یہ شہر ہے تو زینب نے کہا تھا کہ بابا مجھے کیوں بتا رہے ہیں تو کہا تھا کہ بیٹی ایک دن آئے گا تو اسی دروادے سے داخل ہوگی اور یہی مادار ہوگا اور کوفے میں جب علی کی حکوم ہوتی نا تو کوفے کی عورتوں نے آ کے علی سے کہا تھا کہ مولا ہم شہزادی زینب کی زینب کی زیارت کرنا چاہتے تو اس وقت علی نے کہا تھا اونٹوں سے دیکھو میری بیٹی کو حجوم پسند نہیں ہے ایک اے کر کے جانا لیکن جب کوفے میں داخلہ ہوا تو حجوم بھی تھا اور شمع تارو بھی کرا رہا تھا کہ حاضی زینب حاضی امی کو سو عزیزوں وہاں بھی علی کو زینب میں نہیں پکارا لیکن جب شام پہنچی زینب اللہ آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے اللہ آپ جب وہ بازار میں جائے نا تو سر اٹھا کے کبھی نہیں چلنا آج بھی زائد جب اس بازار میں جاتا ہے دناؤں کو نیچی کر کے جاتا ہے اس لیکن یہ والی بازار ہے جہاں سے علی کی پیٹی مندیشن نہیں اور جب بازار ختم ہوتا ہے وہاں پہ ایک دروازہ ہے جسے باہو ساتھ کہتے ہیں عزیزوں یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں بارہ گھنٹے تک زینب پڑی ہوئی تھی اس لیکن یہ دروازہ سجایا جا رہا تھا زینب کا پورسہ آدم سائنس ہو تو اب باز جلسیر شہدادی پہ تو مصیبت گوزر نہیں یہ سوائے زینب کے کوئی نہیں ہوتا باز میں نے زینب کو تمام کیا بارہ گھنٹے تھے زینب پڑی ہوئی ہے دربار میں نہیں گئے اس نے کہ دربار سجایا گیا اور جب صبح میں یہ خافرہ دربار میں داخل ہوا علی کی بیٹی نے دربار پہ نگاہ ڈالی پورے کورسی نشید بیٹے ہوئے تھے اس وقت زینب کو جلال آ گیا کہاں میں دربار میں نہیں جاؤں گی بیٹ گئی زینب جب شہدادی بیٹھی تو تمام بیٹیاں بیٹ گئیں شبر نے بھی آ کے یہ نہیں کہا کہ چلو دربار میں بلکہ سیدے سجاد کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ چلتر اپنی بھوپی سے پوچھو کہ وہ دربار میں کیوں نہیں چلتی امام نے بھی آ کے یہ نہیں کہا بھوپی اماں دربار میں چلئے بلکہ کہاں بھوپی اماں بابا کے سر کی طرف دیکھئے اب جب زینب نے ندار اٹھائی تو دیکھا کہ حسین کے آنکھوں سے ہنسو جا لی ہے کہاں بہت چلو ہم بھی دربار میں آ رہے اس وقت زینب نے سیدھی جانب دیکھا بھائی جانب دیکھا علماء کہتے ہیں کہ اس وقت زینب نے بتارا کہ بابا بچپلے کا وہ بابا پورا کرے تیری بیٹھی دربار میں جا رہی ہے بابا آ کر میری مدد کرے زینب دربار میں جا سوری بس میں نے زحمت تو کفان کیا علی سے گوشن میں جا کر بیمیاں کھری ہو گئی یزید تک پر بیٹھا ہوا تھا کشتے کلاں میں حسین نصر تھا اور سامنے سر ہے اس نے کپڑے گھٹایا اور آگے پڑھ کر چوبے بیت اٹھائی اور حسین کی ہونٹوں کی طرف متوجہ ہوتایا زینب کام نہیں رہی کہ یزید یہ وہ ہونٹ ہے جسے میرے نانا چومہ کرتے تھے تیزن کو روک دے اس نے شیون سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہاں یہ علی کی بیٹی ہے بس عزیزوں میں نے زینب کو دماغ کیا یزید نے کہا کہ مجھے زینب سے بات کرنا ہے یہ خیامت کا رہا تھا کہ یزید اور زینب سے بات کریں بیویوں نے آکے زینب کو گھیل گیا تو یزید نے شیون سے کہا کہ شیون سب بیویوں پہ ہٹا گئے یہ شیون تازہ نہ لے کر آگے بڑا ایک ایک بیوی پہ تازہ نہ لگاتا ہے ایک ایک بیوی ہٹتی جاتی ہے سب ہٹ گئی سب زینب تھی اور فیصہ آتی تو سب پہ آگے گئے فیصہ نے کہا کہ میں نہیں ہٹوں گی اپنی شہدادی کے سامنے اور میں نے زینب کا دماغ کیا پرسا دہنے سامنے کھڑی ہو گئے کہ میں نہیں ہٹوں گی تو یزید نے شیون سے کہا کہ شیون سے بھی ہٹا دے فیصہ شیون سے شیون تازہ نہ لے کر آگے بڑا شیون فیصہ کا بل آگانا چاہتا ہے فیصہ پڑھنی یزید کی طرف اس کے خبیرے کے دو سو جوان یزید کی حفاظت کے لیے برہنہ تنوان لے کر کھڑے ہوئے تھے ان کو دیکھ کے کہنے لے گی تمہیں شرم نہیں آتی اے تمہاری خبیرے کے ایک عورت کے اوپر ایک نام احرم تازہ نہ بلند کرے اور تم دیکھ رہے ہو وہ دو سو جوان یزید کے سامنے آگے کہا یزید شیون کو روک دے ورنہ دنوان میں تنوان نکس جائے گی عزید کو یزید کا سر چھک گیا لیکن زینب کا دل پھڑ گیا چربلا کا روک دیا کہا پاس آج قدیش کے بچانے والے رہنے آج زینب کا کوئی بچانے والا رہی ہے اب آج تم پیدا رہنے کہاں زیرت کی ہمیں برسکروں کا کافت ہے مرودگارہ ان کے تمام مرومین کے نجاق کا بلند فرقا کرتا ہے صاحب خانہ کے رس میں برکت اپنا ہے آمان ایسے ہوں کہ پرزند زہرہ ہم سے راضی ہو جائے مرودگارہ زمانے کے امام کو سلامہ کرتا ہے ہم سب کو توفیق دے کی ہم ترے دین کے اور ترے مدلوں کے خدمت کریں اور تعادیف فرما زہور سرکار امام میں ہم سب کو امام کے ناصروں میں اشمار فرمائے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر میر احمد علی امت الخاتول میر امداد علی رضیہ بیگم آلیہ بیگم انوار خیرون علی جزا حسین اور اور مومنی اور مومنات کے لئے سورہ فاتحہ موسیقی